حضرت سامین اگرامی قدر سیرت کے بعد جو واقعات ہیں وہ اگرچہ خوشک ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے اس لئے مسلمانوں کو ان واقعات کا علم بھی ہونا چاہیے اور سیرت جب ہم بیان کر رہے ہیں تو ہم چیدہ چیدہ واقعات ہی صرف آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اگرچہ اس کو نہایت تفصیل سے بیان نہیں کیا جا رہا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سیرت ہی کے حوالے سے جو خطبات سیرت ہیں ان کی پہلی جل چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی صرف پہلے اٹھارہ خطبات پر منحصر ہے آپ کے سامنے تقریباً سوا سال ڈیڑھ سال سے پچاس سے زائد خطبات سیرت کے موضوع پہ ہو چکے ہیں اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آغاز میں ہم ہیں مواخات مدینہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے بعد ایک سٹیپ اور اٹھایا اور وہ سٹیپ کیا تھا مساک مدینہ مساک مدینہ کو سیرت کے اندر اتنا ڈیٹیل پڑھایا نہیں جاتا یا پڑھا نہیں جاتا کیونکہ یہ ایک مساک ہے ایک معاہد ہے جس طرح آپ کو پتہ بچپن کے اندر جو بچے مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں ان کو چودہ نقاط قائد اعظم کے یا مساکے لکھنوں یا اس قسم کی باتیں بڑی حشک لگتی ہیں اسی طرح سیرت کے باب میں مساک مدینہ کو اتنا ڈیٹیل نہیں پڑھایا جاتا لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے یہ ایک عظیم الشان دستاوید ہے کس کی ریاستوں کی تشکیل کی ریاست میں کیا قانون ہوگا ریاست کی بنیادی اکائیاں کیا ہوں گی ریاست کن امور کے اوپر مشتمل ہوگی ریاست میں فرد کی حصیت کیا ہوگی ریاست میں اقدادار کی نوعیت کیا ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پہلی انسانی طریق میں اتنی مفصل دستاوید ہے تو یہ بات بے جانی ہوگی آپ نے یونانیوں کا فلسفہ ارستو کا فلسفہ افلاتون کو پڑھا ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی اپنی طریق سے عاشنا صحیح معنوں میں نہیں ہیں اس لیے میں یونان کا فلسفہ اٹریکٹ کرتا ہے اس کی ریاست کے جو امور ہیں ان کی جو آپس میں گفتگو ہے ان منطقیوں اور فلسفروں کی گفتگو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے لیکن یہ جو مساک مدینہ ہے سنتالیس شکوں پر مبنی ہے فورٹی سیون شکیں ہیں اس کے اندر اگرچہ بعض شکیں آج کل کی مطابقت کے حساب سے نہیں ہیں اس دور کے حساب سے مختلف قبائل کے ساتھ جو معاہدات تھے ان کے بارے میں ہیں ان کو ہم حضف کرتے ہوئے جو بنیادی نقاط ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اے کیا قائم کیا مواخات مدینہ یہ بھی ایک بہت بڑا انسانی تریح کا اقدام ہے کبھی غور کریں آپ کے سامنے سارے کے سارے واقعات رکھیں کہ لوگوں نے اس طرح قربانیاں دیں کہ ایک سابی نے دوسرے کو یہ تک کہہ دیا کہ میری بیویوں میں سے جس کو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے جس کو تو پسند کرے گا میں طلاق دے دوں گا یہاں تک کی نوبت آگئی یہ ایک عظیم الشان کارنامہ بھی ہے اور مسلمانوں کی عظیم الشان تاریخ بھی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مساق مدینہ تحریر کیا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا یہاں سے کی یہ معاہدہ یہ مساق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش کے اور یسرب کے اور مدینہ کے لوگوں کے ماہ بین ہیں مدینہ کے لوگوں کے ماں بین ہے ابتدا یہاں سے کی لیکن ساتھ ہی جو دوسری شک ہے اس کے اندر قیامت تک کے لیے ایک مسلمہ ذابطہ رسول بنا دیا وہ کیا اس ریاست کے جتنے افراد ہوں گے اس ریاست کے اس سیاست کے اس مساق کے ماں تحت جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ایک امت ہوں گے یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کو من وعن مساق مدینہ کا حصہ بنا لیا گیا کہ اب تمہاری امت ایک امت ہے یہاں پہ ایک بات سوچنے کی ہے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے حیرانگی اور رچمبے کی بات بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مساق کن کے ماں بین کیا تھا مدینہ کے ہر رہائشی میں تو مدینہ کا رہائشی میں تو یہودی بھی شامل تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شک لکھ دی کہ یہ امت ایک امت ہوگی یہ امت جن کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے یہ ایک امت ہوگی تو یہ کتنی بڑی منظم بات ہے ریاست کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے ہاں محدثین نے مفسرین نے اس کی تشریحات کی ہیں آپ کے لیے شاید یہ بات اچمبے کی ہو لیکن علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے دل کے ساتھ فراہ دلی کے ساتھ یہودیوں کو مدینہ میں ان کا مقام اور سٹیٹس دینے کی کوشش کی پوری کی پوری کوشش کی اور یہاں سے اس مساق سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو وطن ہوتا ہے یہ جو ریاست ہوتی ہے اگرچہ وہ اسلامی ہی کیوں نہ ہو اللہ کے فضل سے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ بات کون کہہ رہا ہے کہ مغلوی کہہ رہا ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ ریاست پاکستان اسلامی ریاست ہے مساق مدینہ اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ ریاست کے اندر اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوگا اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوگا تو اس کو وطنیت سے محروم نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا کیا مطلب اگر پاکستان کے اندر کوئی عیسائی رہتا ہے کوئی یہودی رہتا ہے کوئی ہندو رہتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا وہ پاکستانی نہیں ہے وہ پاکستانی رہے گا اس بات کا دباچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا کے لیے اسلامی ریاستوں کے لیے ایک منظم ضابطہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ مدینہ میں رہنے والا عیسائی بھی اسی ریاست کا مدینہ میں رہنے والا یہودی بھی اسی ریاست کا حصہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیادی ریاست ہے اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی ہر رہائشی یا اس کا ہر فرد مسلمان ہو کوئی شرط نہیں ہے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے جو باتیں کی ہیں پہلی بات تو مسلمانوں کو آپ دیکھئے اوسر حضرج آپس میں دشمن تھے ایک کر دیا اب انساریوں میں سے اوسر حضرج ایک ہوگے اور انسار اور قریش مل کے ایک ہوگے معاخات بھی کر دی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اِنَّا حَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاہِدًا یہ اب آج کے بعد مسلمان ایک امت ہوں گے وَقَذَالِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطَدْ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا قُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک لڑی میں ایسے پرونے کا درست دیا کہ کوئی مسلمان قابل کا ہو کوئی مسلمان چین کا ہو کوئی مسلمان سعودیہ کا ہو کوئی مسلمان پاکستان کا ہو آج وطنیت کے اندر تو ہم تقسیم ہیں لیکن امت ایک ہے چاہے وہ افغانی ہو چاہے ترانی ہو چاہے ایرانی ہو چاہے سعودی ہو اگر کلمہ ایک ہے رسول ایک ہے پیغمبر ایک ہے قرآن ایک ہے تو امت بھی ایک ہی ہے اس امت کا تو جنازہ ہم پڑ چکے چون اسلامی ممالک چھپن ستاون آج کل اسلامی ممالک ہیں یہ جو وطنیت ہے نا اس حد تک پہنچنا کہ ایک مسلمان کا کسی دوسری اسلامی ریاست میں قدم رکھنے کے لیے پاسپورٹ اور ویدہ چاہیے اس کے اوپر بھی مسلمانوں کو گوھر کرنا چاہیے کہ ایک امت کا درست کہاں کھو گیا یہ ایک امت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکہ مدینہ میں تمہیں مجھے ہر ایک کو ایک امت بتایا آگے جا کے یہ بھی مساوات قائم کی کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی گوھرے کو کسی کالے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکہ مدینہ میں جو اکائیاں ریاست کی بنائی ہیں وہ بہت اہم ہیں کسی کالے کو کسی گوھرے پر بلال بھی تو پاس تھے قریشی سرخ و سفید بھی تو ساتھ ہی تھے رسول اللہ نے کہہ دیا کسی گوھرے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا اسلامی ریاست میں ایک ہی میار ہوگا اسلامی ریاست کا جو بشدہ زیادہ نیک ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا اس کی زیادہ عزت کی جائے گی اس کی عزت ہوگی یہ نہیں دیکھا جائے گا سرخ و سفید ہے اس کی زیادہ عزت ہوگی وجی ہے امیر ہے اس کی زیادہ عزت ہوگی نہیں چاہے کوئی مفلوق الہار ہو چاہے کوئی غریب وطن ہو چاہے کوئی پست کامت والا ہو چاہے کوئی کالی رنگت والا ہو رسول اللہ مراج سے تشریف لا کے امت کو یہ سبق دے رہے ہیں اے بلال ساتوں آسمانوں میں جبریل میرے ہمراہ تھے ایک مقام ایسا بھی آیا تھا جبریل کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی ملی بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے وہاں پہ سنی تھی یہ امت کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ تقوی نیکی پریزگاری کے اندر جو آگے ہوگا امت میں بھی وہی آگے ہوگا امتیوں میں بھی وہی قابل عزت اور قابل تقریم ہوگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی آگے تشریحات بھی کسرت سے کر دی میرے بھائیو آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا کہ مصب ابن امیر ہیں قیدی کو باندھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کو درہ کس کے باندھنا اس کو درہ سختی سے باندھنا وہ بھائی تھا سگا بھائی تھا ما جایا بھائی تھا کہا مصب اسلام نے تجھے اتنا سنگدل کر دیا اپنے سگے ما جایا بھائی کو نہیں پہچانتا ایک ماں ہے تیری اور میری اپنے ما جایا بھائی کو نہیں پہچانتا مصب نے کہا نہیں پہچانتا میرا بھائی تو نہیں بلکہ وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے یہ ہے اسلام یہ ہے امت یہ سبق کہاں پہ کھو گیا یہ امت خرافات میں کھو گئی یہ امت امت نہیں رہی امت تو اب مرہوم ہو چکی اب ہر کوئی وطن کے دائرے کار کا پبند ہے اور وطن کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غیر جانب داری کے ساتھ یہودیوں کو اس ریاست کا حصہ ماننا اس ریاست کا فرد ماننا یہ یہودی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا اکرام نہیں کیا میرے بھائیو اس معاہدے کے اندر بہت سی شکے قابل توجہوں ہیں ان سنتالیس شکوں میں صرف چند آپ کے سامنے رکھوں گا ان میں سے یہ بھی ہے چودھویں نمبر شک ہے اور وہ کیا ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا بتائیے یہ شک کانک ہو گئی یہ مساک مدینہ ہے اسلام کی پہلی دستاوید معاہدہ عمرانیات کے تحت معاشروں کے تحت ریاستوں کے تحت سب سے پہلا مساک جسے رسول اللہ نے کلم بند کیا اس کی یہ شک تھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کے حلاف کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا موسیقی